یہ ہے بھائی الخویر کا فلیک پول جہاں ڈاؤنٹ آن بن رہا ہے بھی انشاءاللہ نومبر کے مہینے میں یہاں پر پرچم کشائی ہوگی امان کے سب سے بڑے پرچم کی پوری الخویر کی یہ مارکٹ ہے الخویر کی مارکٹ کے ساتھ یہ نئے رینوویٹیڈ جو ہیں یہاں کے فاؤنٹنز ہیں اور بھائی آپ کا جا رہا ہے اس وقت انٹر سٹی ہوتل کیونکہ ہمارے کلائنٹ جو ہے پہنچے ہیں پاکستان سے آج تقریباً ٹوٹل اگر بات کی جائے تو ٹوٹل میرے تقریباً آٹھ کلائنٹ جو ہیں الحمدللہ پہنچے ہیں کل اور آج میں دو کلائنٹ کل ہمارے لاہور سے آئے تھے دو آج کسور سے آئے ہیں کراچی سے آئے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ باد سے آئے ہیں تو بھائی جان یہ سارے معاملات ہیں لوگوں کے آنے کا سلچلہ جاری ہے اور پوری ترتیب یہاں پہ الحمدللہ چل رہی ہے تو لیٹس ہی چلیں چلتے ہیں ملتے ہیں ان سے آلے وال کرتے ہیں تھوڑا بتاتے ہیں نظام کیا چل رہا ہے امان میں تو بھائی رمادہ انکور سے انٹر سٹی انٹر سٹی سے پھر مال مال کے بعد اب میں آگیا ہوں کورم بیچ ہوتل اور رمی گیس لائن یہاں پہ میرے کچھ کلائنٹ ہے رہے ہیں جو آج ہی پہنچے ہیں تو اب ان سے ملنا ہے مطلب پورا دن ایسے ہی چلا جاتا یہ سب وہ لوگ ہیں جو اپنے بزنس ویزا پر سلطان زمان میں پہنچے ہیں الحمدللہ اور یہاں پر آنے کے بعد پھر ان سے ملاقات ہوئی ان سے سارے آلہ وال ان کو اگلا سٹیپ ہم بتا دیتے ہیں اگلا لاعامل بتا دیتے ہیں پروسیس پورا بتا دیتے ہیں اور جو بھی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے بزنس سے ریلیٹیڈ وہ ساری چیزیں بتا دیتے ہیں اور یہ سلسلہ الحمدلللہ پچھلے کوئی آپ کہہ لو کہ کوئی ایک سال اور چھ مہینے سے مللپہ ڈھارہ مہینے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ رب العالمین چلیں ایک اور گیسے ملتے ہیں جو آج ہی پہنچیں ان کو ہماری سرو یہاں پر پر سلطان زمان اور ان سے ہمال اوال کرتے ہیں یہ تو دن بر کے حال اوال ابھی پہنچاؤں میں گھر رات کے بجنے تقریباً دس اچھا بھئی کل ایک بہت بڑا ایونٹ ایک میگا ایونٹ ہونے جا رہا ہے اور اس ایونٹ کے کروانے والے جو یہاں کے ایمبیسڈر ہیں اس ایکسلنسی ان کی کوششوں کو ان کے ایفرٹس کو بلکل آپ نیگلیکٹ نہیں کر سکتے تو کل ایک ایک ایکسپو ہو رہی ہے پاکستان ایکسپو اس میں پاکستان سے بہت سارے بزنس مین آ رہے ہیں مطلب یہ میرا خواب تھا الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک کا شکر ہے اس کو نیشنل نیول پر ایک ریکنیشن جو اس ایکسلنسی ایمبیسڈر صاحب ہیں انہوں نے دلوائی اور اومان میں پاکستانی بزنس کی پہلی جو ہے وہ ایک ایکسپو ہونے جاری ہے کل انٹر سیٹی ہوتل اس میں اپنا الخویر میں جو انٹر سیٹی ہوتل ہے اس کے اندر اس کے الرایا ہال میں تیرہ اور چودہ اکتوبر دو دن کی ایکسپو ہے تو جتنے بھی لوگ جتنے بھی لوگ میرے دیکھنے والے ہیں میرے فالوورز ہیں اور جو بزنس کرنا چاہتے ہیں سلطان اومان وہ لازمی اس ایکسپو میں کل جائیں اور وہاں پہ جو اپنے ملک کے جو ہمارے کنٹری مین جو ہمارے لوگ جو ہمارے بزنس مین جو جس کو ہم پراؤڈلی اپنا کیا سکتے ہیں ان کو جا کے آپ نے سپورٹ کرنی ہے چینلائز کرنا ہے چیزوں کو آپ نے نیٹ ورکنگ کرنی ہے اور میں بھی انشاءاللہ زواجل پوری پوری کوشش ہوگی میری کہ میں بھی وہاں پہ جو ہے وہ کل دن میں چکر لگاؤں کل انشاءاللہ اللہ نے جا تو تین بجے کل تین بجے آپ لوگوں سے ایکسپو میں ملاقات ہوگی اور الرایا ہال انٹر سٹی ہوتل الخویر میں تو ملیں گے حالہ وال کریں گے نیٹ ورکنگ کریں گے اور چیزوں آپ کو گائیڈ کریں گے بتائیں گے جو بھی ہمارا گیان ہے پوری کوشش کریں گے اپنی پاکستانی کمیونٹی میں پلا دیں گھول کے ان کو انشاءاللہ تو کل تین بجے ملتے ہیں انشاءاللہ انٹر سٹی ہوتل میں تو آپ سب لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی وہاں پر اور بھرپور طریقے سے آپ نے جو ہے نا وہ پاکستانی بزنس کو پاکستانی بزنس مینس کو سپورٹ کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ آپ نے اس ایونٹ میں شرکت کرنی ہے اور اس کو آپ نے سکسیسفل بنانا ہے let all the people who live in Oman get to know کہ there is some پاکستانی community vibrant community they are doing fantastic business all over the world and they got many many products which they can sell in 70% of Oman اور bilateral trades کا ایک نیا راستہ ایک نیا دور شروع ہونا چاہیے Oman کو پاکستانی بزنس مینس کو یہاں پر Oman میں ریکنیشن ملنی چاہیے اور انشاءاللہ زوجل پوری کوشش ہوگی کہ جتنے بھی پاکستانی یہاں پہ رہتے ہیں ان کو motivate کریں ان کو guide کریں ان کو بتائیں کہ کس طرح Oman کے اندر وہ اپنی ساری ترتیب سارے معاملات حالات واقعات بنانے جاتے ہیں پچھلے سترہ اٹھارہ مہینے سے میں یہی کر رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین and I am so much so much so much happy and glad کہ یہ national level پہ یہ سارا کام ہوا اور اس کا سہرہ no doubt indeed اس کا سہرہ جو ہے وہ جو ambassador ہے اس وقت وقت کے پاکستان کے اپنا امان کے عمران چودری ان کے سر پہ جاتا ہے did a fantastic job I really appreciate all his effort کیونکہ یہ اس طرح کی ایکسپو national level پہ کروانا پاکستانی business plans کو یہاں پہ لے کے آنا ان کے بعد ان کو entertain کرنا ان کے سارے معاملات حالات واقعات it's a big job it's not an easy job کیونکہ دیکھو ہم 400 پلس تقریبن لوگوں کو لا چکے ہیں 17 سے 18 مہینے کے ٹائم میں اور ہمیں بتا ہے کہ کتنے افرٹ کرنے پڑتے ہیں سارا معاملہ ساری huge team ایک سارا معاملہ دیکھنا پڑتا ہے اور اتنی بڑی ایکسپو کو organize کرنا چیزیں دیکھنا بڑی ایک مہینز بڑی ایک لگن کا کام ہوتا ہے ملاقات ہوگی کل ایکسپو میں ملیں ایکسپو میں اور باقی چیز پھر وہیں آپ کو گائیٹ کریں چیز دیکھ ملک پی چکیز بس گ موسیقی